اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بلخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آر ڈیو اور ویڈیو فارمٹ میں دستیاب ہیں اور بلعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکان کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کتاب کا نام ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور اس کتاب کو لکھا ہے مراقت اہل بیت در شام سید احمد فہدی اور شیخ زبی اللہ محلاتی ریاہین الشریع اور اس کے پابلشرز ہیں مدرسة القائم بدائش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جناب زینب علیہ السلام کو گود میں لیا اور فرمایا یہ بچی خدیجہ علیہ السلام کی شبیہ ہے جناب زینب علیہ السلام شرم و حیاء کا سرچشمہ تھی اور سختی کے ساتھ پردہ کی پابند تھی مدینہ اور کوفہ میں مولا علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے دوران کسی نامحرم کی نگاہ جناب زینب علیہ السلام پر نہیں پڑی تھی بشیر ابن حظیم اسدی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے ایسی باعفت اور بہیہ عورت کو نہیں دیکھا جو اتنے مستحق منداز سے عوام سے خطاب کرے حضرت جینب کی مسائب پر گریہ کرنے کا ثواب حضرت جینب کی ولادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شدید گریہ فرمایا تو فاطمہ زہرہ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے بابا جان آپ کی رونے کا کیا سبب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ آگا ہو جاؤ گی بچی تمہارے اور میرے بعد بلاؤں میں مبتلا ہوگی اور اس پر طرح طرح کی مسائب پڑھیں گے پس یہ سن کر فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے بھی گریہ کیا اور پھر فرمایا اے بابا جان جو شخص میری اس بیٹی اور اس کے مسائب پر بکا کرے گا تو اس کو کیا سواب ملے گا تو رسول اللہ نے فرمایا اے میری جگر کے ٹکڑے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو شخص زینب علیہ السلام کی مسائب پر گریہ کو نہ ہوگا تو اس کے گریہ کا سواب اس شخص کے سواب کے معنید ہوگا جو زینب علیہ السلام کی دونوں بھائیوں پر گریہ کرنے کا ہے بہوالہ خصائص زینبیہ حضرت زینب علیہ السلام کی معرفت الہی حضرت زینب بچپن میں ہی اپنے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا بابا جان کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں امیر المومنین نے فرمایا میں تم سے محبت کیوں نہ کروں گا تم تو میرے دل کا سمرہ ہو حضرت زینب نے عرض کیا بابا لیکن دو محبت مومن کی دل میں جمع نہیں ہو سکتی کہ خدا کی محبت بھی ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو پس اگر کوئی چارہ نہ ہو تو محبت خدا کیلئے مخصوص ہے اور شفقت اور مہربانی اولاد کیلئے ہے امیر المومنین علیہ السلام نے بیٹی کا یہ جواب سنا تو ان سے اپنی محبت میں اضافہ کر دیا گھر کی مردوں کیلئے سیرت معصومین سے ایک سبق جب بھی حضرت زینب علیہ السلام مسجد نبی میں اپنے جد رسول اللہ کی قبر پر حاضی دینا چاہتی تو امیر المومنین حکم دیتے کہ رات کی تاریخی میں جائیں اور حسن و حسین علیہ السلام کو ہدایت کرتے کہ بہن کے ساتھ میں جائیں جنانچہ ایک بھائی آگے ہوتے اور ایک بھائی پیچھے حضرت زینب درمیان میں ہوتی تھی ان دونوں بھائیوں کو والد کا حکم تھا کہ قبر رسول اللہ پر لگا ہوا چراغ بھی بجھا دیں یہیہ مازانی کہتے ہیں میں مدینہ میں طویل عرصے تک امیر المومنین علیہ السلام کا ہمسایہ تھا خدا کی قسم اس عرصے میں مجھے کبھی بھی حضرت زینب علیہ السلام نظر نہ آئیں اور نہ ہی ان کی آواز سنائی دی نام میں زینب علیہ السلام کے معنی زینب لغت میں نیک منظر اور خوشپودار درخت کے معنی میں آیا ہے اور اس کے دوسرے معنی زینب آب یعنی باپ کی زینب کے ہیں حضرت زینب علیہ السلام کا نام کس نے رکھا متعد روایت کے مطابق حضرت زینب علیہ السلام کا نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا نے رکھا البتہ آپ علیہ السلام کو وہی نام دیا جو جبرائیل خدا کی طرف سے لائے تھے حضرت زینب علیہ السلام کی شوہر عبداللہ ابن جعفر تیار کا اخلاق حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اخلاق و صفات میں بلکل میری شبیہ ہے حضرت زینب علیہ السلام کے خطابت سن کر لوگوں کی کیفیت کوفہ میں حضرت زینب علیہ السلام کے خطابے کے دوران ایک بزرگ شخص روتے ہوئے کہنے لگا میرے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں ان عمر الرسیدہ افراد تمام عمر الرسیدہ افراد سے بہتر ان کے بچے تمام بچوں سے افضل اور ان کی عورتیں تمام عورتوں سے افضل اور ان کی نسل تمام انسانوں سے افضل اور برتل ہیں تربیت زینب کا اثر حضرت زینب علیہ السلام کے بیٹے محمد میدان کربلا میں امام حسین کی خدمت میں آئے اور اجازت طلب کرتے ہوئے فرمایا اے قائد عظیم مجھے اجازت دیجئے تاکہ جنت کی خوشگوار فضاء میں اپنے دادا کے ساتھ پرواز کرنے سے پہلے ان کافروں کو اس طرح ختم کر دوں جس طرح مرگ دانا چکتا ہے قبولیت دعا کے لئے نام زینب کافی ہے مرہوم میرزا ابو القاسم قومی رحمت اللہ علیہ صاحب الكتاب قمانین الاصول جو عظیم علماء اور مراجع میں سے تھے اور صاحب کرامات بھی تھے حضرت زینب علیہ السلام کے اسن مقدس سے توصل کیا کرتے تھے اور اس تجابت دعا کا سبب سمجھتے تھے حضرت زینب کی امام حسین سے محبت علامہ نعمت اللہ جزاری نے کتاب الخصائص زینبیہ میں لکھا ہے کہ حضرت زینب علیہ السلام شیر خوار اور جھولے میں تھی جب بھی ان کے بھائی حسین علیہ السلام ان کی نزلوں سے اوجل ہو جاتے تو آپ بے قرار ہو جاتی اور رونا شروع کر دیتی تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کا نورانی چہرہ دکھائی دیتا تو خوش ہو جاتی اور مسکرانے لگتی جب آپ علیہ السلام بڑی ہوئی تو نماز سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی چہرے کی زیارت کرتی اور اس کے بعد نماز پڑھا کرتی تھی زینب اور چادر عورت کا بہجاب ہونا اس کی بے حرمتی ہے دربارہ یزید لائیم میں حضرت زینب علیہ السلام کے تاریخ خطاب سے ایک خطوے سے اقتباس اے تلقہ کے بیٹے ازاد کردہ غلاموں کی اولاد کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تُو نے اپنی عورتوں اور لانڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زادیوں کو سر برہنہ دربدر پھرا رہا ہے تُو نے مخدرات عصمت کی چادریں لونٹ لیں ان کی بے حرمتی کا مرتقب ہوا امام زین العابدین نے فرمایا اے پھوپی جان آپ اللہ کے فضل سے بغیر کسی تعلیم دینے والے کے عالمہ ہیں اور بغیر کسی سکھانے والے کے فہمیدہ ہیں بچپن میں زینب کبرا کا عصار امیر المومنین امام علی کے گھر ایک دن مہمان آیا امام علی نے جناب فاطمہ علیہ السلام سے فرمایا کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے شہزادی فاطمہ نے فرمایا صرف ایک روٹی ہے جو زینب کے لیے رکھی ہے حضر زینب علیہ السلام جاگ رہی تھی اگرچہ صرف پانچ سال کی تھی اپنی والدہ سے فرمایا مہمان کے لیے روٹی لے جائیے میں صبر کر لوں گی روز آشور حضر زینب کی حسرت جناب زینب علیہ السلام روز آشور اپنے دو بیٹوں کو لے کر امام حسین کے پاس آ کر فرماتی ہیں میرے جد ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی آپ علیہ السلام بھی میری اس قربانی کو قبول کیجئے اگر عورتوں پہ جہاد کرنا واجب ہوتا اور جنگ کرنا ان کے لیے درست ہوتا تو میں ہر لمحے آپ علیہ السلام پر ہزار جانے فدا کرتی اور ہزار مرتبہ شہادت کی طالب ہوتی زینب علیہ السلام وہ جن کے بارے میں زینب علیہ السلام سید ساجدین علیہ السلام کہیں کہ عبادت میں کمی نہیں دیکھی امام زینب علیہ السلام علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہمیں جب قید کر کے لے جایا گیا تو میں دیکھتا تھا کہ کوفہ سے شام تک شدید مسائب و اہل حرم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اور غموں کے تازہ ہونے کے باوجود میری پھوپی زینب کی عبادت میں کمی نہیں آئی ایک مرتبہ آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ کمزوری کی وجہ سے آپ علیہ السلام بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی میں نے سبب پوچھا تو فرمایا تین دن سے اپنے حصے کا کھانا بچوں میں بار دیتی ہوں پھوپ کے باعث مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے حضرت زینب علیہ السلام امامت کی قائم مقام حضرت امام زین العابدین کی بیماری کے زمانے میں حضرت زینب علیہ السلام ہی امام حسین کی خاص نائب تھی اور لوگ شریعت کے مسائل میں حضرت زینب علیہ السلام کی طرف ہی رجوع کرتے تھے حضرت زینب علیہ السلام کا عبادت سے عشق حضرت زینب نے عبادتیں اعمال سخت ترین راتوں اور بدترین شرائط میں پھر فراموش نہیں کیے یہاں تک کہ عبادت علیہ السلام کی نماز شب آشورہ اور شام غریبہ اور سیری کی راتوں میں پھر ترخ نہیں ہوئی یہی وجہ تھی امام حسین نے روز آشور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی بہن سے رخصتی کے وقت یہی درخواست فرمائی تھی بہن مجھے اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا زینب کبرہ کے ماننے والوں کو نماز شب پڑھنے کی دعوت حضرت زینب علیہ السلام کی شب بیداری اور نماز شب دس اور گیارہ محرم کی راتوں کو بھی ترخ نہ ہوئی فاطمہ بنتل حسین کہتی ہے کہ شب آشور پھوپی زینب مسلسل محراب عبادت میں کھڑی رہی اور نماز اور ریاض اور نیاز مصروف تھی اور آپ کے آنسوں مسلسل جاری تھے خدا کے ساتھ زینب حضرت زینب کا ارتباط اور اتصال کچھ ایسا تھا کہ امام حسین نے روز آشور آپ سے ودا کرتے ہوئے فرمایا ترجمہ ہے میری بہن نماز شب میں مجھے مت بھولنا امام حسین کا اپنی بہن زینب سے تشت چھپانا مرہوم شیخ جعفر نقدی نے نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا وہ اتنا سخت تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں گرا امام حسین علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ آپ کی بہن زینب آپ کی طرف تشریف لا رہی ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ اس تشت کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ زینب کی اس تشت پر نگاہ نہ پڑے جس میں جگر کے ٹکڑے پڑے ہیں اس لیے کہ زینب پرداش نہیں کر پائے گی کہ بھائی کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں گرا ہے لا شای جسم متحر امام حسین پر زینب کپرا کا نوحہ حضرت زینب علیہ السلام بھائی امام حسین کے بے جان جسم کے پاس کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف رخ کیا اور دل گداز انداز میں نوحہ کرتے ہوئے کہا اے محمد یہ آپ کی بیٹیاں ہیں جو اسیر ہو کر جا رہی ہیں یہ آپ کے فرزند ہیں جو خون میں ڈوبے زمین پر گرے ہوئے ہیں اور سب کی ہمائے ان کی جسموں پر خاک اڑا رہی ہیں یہ حسین علیہ السلام ہے جس کا سر پشت سے قلم کیا گیا اور ان کی دستار اور رضا کو لوٹ لیا گیا میرا باپ فدا ہو اس پر جو ناس سفر پر گیا ہے جہاں سے پلٹ کر آنے کی امید ہو اور نہ ہی زخمی ہے جس کا علاج کیا جا سکے میرا باپ فدا ہو اس پر جس پر میری جان فدا ہے میرا باپ فدا ہو اس پر جس کو غموں اندوح سے بھرے دل اور پیاس کی حالت میں قتل کیا گیا میرا باپ فدا ہو اس پر جس کی داڑی سے خون ٹپک رہا ہے میرا باپ فدا ہو جس کا نانا رسول خدا ہے اور وہ پیمبر ہدایت اور خدیجت القبرہ اور علی مرتضی فاطمت الزہرہ سید النساء العالمین کا فرزند ہے حضرت جینب کے کلام اور آہو فریاد نے دوست اور دشمن کو متاثر و مغموم کیا اور سب کو رلا دیا سوال ہے حضرت جینب کا مزار مصر میں ہے یا شام میں ہے جواب تاریخ میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت جینب علیہ السلام کے شوہر اور ابن امم مصر میں قیام پذیر تھے اس لئے حضرت جینب نے اپنے شوہر کے ہاں مصر میں جانے کا فیصلہ کیا اس کے بعد حضرت جینب کے متعلق تین احتمال پائے جاتے ہیں پہلا مصر جاتے ہوئے شام میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی دوسرا آپ علیہ السلام نے مصر میں وفات پائی تیسرا آپ کی وفات مصر سے واپسی پر شام میں واقع ہوئی تھی جبکہ شیعوں میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام شام میں دفن ہے البتہ یہ معلوم نہیں ہے کہ جاتے ہوئے وفات پائی تھی یا مصر سے واپسی پر وفات پائی تھی حضرت زینب کبرا راتوں کو عبادت کرتی تھی کہ عابدہ آل علی کہلائیں عم المصائب حضرت زینب کبرا حضرت زینب صبر و استقامت میں اپنی مثال آپ تھی آپ زندگی میں اتنے مسائب سے دوشار ہوئیں کہ تاریخ میں آپ کو عم المصائب کے نام سے یاد کیا گیا ہے کربلا میں جب امام حسین کے خون میں خلط تالاش پر پہنچیں تو آسمان کی طرف روح کر کے عرض کیا بار الہا تیری راہ میں ہماری اس قلیل قربانی کو قبول فرما دربار یزید میں حضرت زینب کا خطاب بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی ساہی سے داگدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تقضی کی اور آیات پر وردگار کا مزا کھڑایا دربار یزید میں ثانی زہرہ نے یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا اے یزید تو مجھے قتل سے دراتا ہے حالانکہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور بزرگی ہماری علامت ہے ابن زیاد کے دربار میں فرمایا اے پسر مرجانہ دیکھنا کہ اس روز قیامت کے دن کون فتح پاتا ہے بی بی زینب نے ابن زیاد سے فرمایا اگر ہمارے مرج شہید ہو گئے تو وہ آئے ہی اسی لیے تھے اگر ایسا نہ ہوتا تو البتہ پریشانی کی بات تھی اب جب کہ انہوں نے اپنا مقدس سے فرض انجام دے دیا اور شہادت کا رتبہ پا لیا ہے مناسب یہی ہے اس کامیابی پر خدا کا شکر رضا کیا جائے یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے ہر صاحب غیرت سے رضا مانگ رہی ہے اسلام کی خدمت کا صلح مانگ رہی ہے پر دیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے اب سردہ ہے افلاق سیاہ پوش زمی ہے جبرائیل ذرا دیکھ یہ زینب تو نہیں ہے حضرت زینب کا جذبہ قربانی روز اشور حضرت زینب علیہ السلام اپنے دو کمسن بچوں اونو محمد کو لے کر امام حسین کے پاس آئیں اور عرض کی میرے جد ابراہیم خلیل نے درگاہ پر وردگار سے قربانی قبول کی آپ علیہ السلام بھی میری قربانی قبول کریں اگر ایسا نہ ہوتا کہ جہاد عورتوں کی نجائز نہیں ہے تو میں اپنی جان آپ پر قربان کر دیتی حضرت زینب کی مدینہ پہنچ کر حضرت عم البنین سے تازیت حضرت زینب مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عم البنین سے ملنے گئیں اور انہیں ان کے بیٹوں کی شہادت کے حوالے سے تازیت و تسلیت پیش کی حضرت زینب کے القاب میں سے چند یہ ہیں جو آپ کی فضیلت و کمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں عارفہ عالمہ غیر معلمہ فازلہ امینہ نائبہ زہرہ نائبہ الحسین عابدہ اقیلت النساء اقیلہ بنی حاشم شریکت شہدہ بلیغہ فسیحہ شریکت الحسین حضرت جینب کے روزہ کی ملک شام میں ہونے کی وجہ علام سید بحر العلوم اور محدث کے کبیر مرزا حسین نوری نقل کرتے ہیں کہ مدینہ حجاز میں شدید کہت پڑا اس وجہ سے عبداللہ بن جعفر حضرت جینب کے شوہر نے شام جانے کا ارادہ کیا حضرت جینب اپنے شوہر کے ساتھ شام آگئی دمشق کے نزدی قریہ راویہ میں یہ جہاں حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کی زمینے تھی وہاں سکونت اختیار کی کچھ دنوں بعد بیماری کی وجہ سے حضرت جینب کا انتقال ہو گیا آپ کو اسی مقام پر سپرد خاک کیا گیا جہاں آپ کا آلی شان روزہ ہے